موسیقی اسلام علیکم میں ہوں خورم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں کیم سپورٹس یوٹیوب چینل اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیس سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دے تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے اور آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ چکن کڑائی کیسے بنتی ہے اور چکن کڑائی کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتائیں گے چکن کڑائی کے لیے کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے اور آج ہم باہر نکلے ہیں اور یہ بہت پیارا ویڈیو ہے اور آج ہم نے یہاں پہ چکن کڑائی بنانی ہے اور ابھی آپ کو بتاتے ہیں یہ سب سے پہلے ایک بہت پیاری سی کلین ہے یہ ہم نے یہاں پہ بچھا دی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا نظارہ ہے یہ ہمارے رب کی نعمت ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ فصل پکی ہوئی ہے یہ کنک گندم بہت خوبصورت جی ناظرین جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا ہے میں نے کہ آج ہم چکن کڑائی بنانے جا رہے ہیں اور اس کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے مددب جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت نظارہ ہے اور یہ ہم نے ایک کلو چکن لیا ہے یہ میں نے گھر میں ہی واش کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک کلو چکن اور اس میں آئل ادرک لسن کا پیسٹ یہ بھی میں نے آج گھر پہ ہی تیار کر لیا پیاز ویسے چکن کڑائی میں پیاز ڈالتے نہیں ہیں لیکن گاؤں والی چکن کڑائی میں پیاز رو ڈالتے ہیں ان کا الاغی ٹیسٹ ہے اور کماتر اور ہری مرچ کا بھی میں نے ان کو بھی میں نے بریق کار لیا ہے اور یہ چیزیں ہو گئی ہیں اس کے بعد ہم مٹی والے برطن میں آج چکن کڑائی بنائیں گے یہ مٹی والے برطن اور باقی یہ مسالے والا باکس اس میں نمک حلدی مرچ اور زیرا وغیرہ سب کچھ اس میں شامل ہے اور پانی کی ایک بوٹل ہم نے لیا ہے پانی کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد ایک پلیٹ اور یہ اپنا چمچ ایک لیا ہے اب ہمیں صرف اور صرف چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ہمیں ایک چھوٹی سی تین چار ہنٹوں کا چولہ بنانا ہے اور اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بتاتے رہیں گے ناظرین یہ ہم نے چولہ تیار کر لیا ہنٹوں کا اور اب ہم اس میں آگ جلائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین آگ آہستہ آہستہ چل رہی ہے کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی اس پہ لکڑیاں بھی آسانی سے مل گئی یہاں سے اور یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے تین چار پیس گھٹکوں کے یہ میں لے کے ہی آیا تھا اور باقی لکڑیاں ادھر چھوٹی چھوٹی آرام سے مل جاتی ہیں آپ کو جی ناظرین اس پہ ہم نے اب مٹی والی کنی رکھ دی ہے اور اور اب اس میں ہم آئل ڈالیں گے آئل کو اچھے طریقے سے گرم ہونے دیں اس کے بعد اس میں آپ ادھرک لسن کا پیسٹ جی اب ہم اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ ڈالیں گے اب اس کو تھوڑا سا بھون لیں آپ چکن ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ فکس کر لیں اور تھوڑا سا چکن کو براؤن ہونے کے لیے چھوڑ دیں جی ناظرین یہ گوشت دیکھ سکتے ہیں آپ براؤن ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے اور چھوٹے پیس بھی کر سکتے ہیں بڑے پیس بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں ہری میرچ بھی کٹی ہوئی ہے یہ دونوں چیزیں ڈال دیں گے اور اچھے طریقے سے آپ اس کو مکس کر لیں گے بڑے پیس بھی کر سکتے ہیں نمک ہز بھی زائکہ اور لال میرچ ہلدی پیسہ و دھنیا گرم سالہ اور اس میں تھوڑا سا پانی یہ ساری چیزیں ڈال کے اب اس کے اوپر ڈکن دے کے کچھ ٹائم کے لیے اس کو آپ اچھے طریقے سے پکا لیں ناظرین یہ دیکھیں چکن کڑائی تیار ہونے والی ہے اور بہت ہی پیاری خوشبو بھی آ رہی ہے اور ابھی ہمیں اس پہ تین چار منٹ کا ٹائم چاہیے اور تو اس پہ ہم ڈکن دے دیتے ہیں یہ ایک بھائی ساب آ رہے ہیں ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں یہ کونے کو بھائی ہے کیا آنے بھائی ہے ابھی ایسے ٹھیک ہے بھائی کہاں پہ رہتے ہیں بھائی ادھر ساتھ ہی اچھا اچھا یہ ماشاءاللہ بہت پیارا محول ہے ہم آج آئے ہم نے یہ کھانے کا انتظام کیا ہم نے درہ کوکنگ کی چکن کڑائی بنائی اور یہ ماشاءاللہ یہ بھائی ساب یہ کیمرا ان کی طرف کریں یہ ایک بھائی ساب کھڑے ہیں یہ بھائی نے ہماری کافی ہیلپ کی ہے جناب یہ بھائی نے ہمیں لکڑییں اور پانشانی بھی لا کے دیا اور جی چھوٹے بھائی آپ بھی ایک منٹ در آئے نا چھوٹے بھائی شکریہ آپ نے ہماری کافی ہیلپ کی یہاں پہ دنیا میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں یہ انہوں نے آئے ہیں یہاں پہ تو ہمارے پاس چل کے آئے انہوں نے ہماری کافی ہیلپ کی انہوں نے ہمیں لکڑیاں لا کے دیں اور انہوں نے ہمیں پوچھا کہ بھائی جان کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتائیں ہم نے کہا بہت شکریہ سر اور دنیا میں کافی اچھے لوگ ہیں اور باقی یہ کھانا ہم تیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ان سے بھائی کے ساتھ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بھائیہ نا آپ کام کیا کرتے ہیں کھیتی بھائی کا اچھا اور یہ فصل جو ہے گندم تک تیار ہو جائے گی یہ پندرہ بیس دن تک تیار ہو جائے گی اچھا تو کھیتی بھائی میں آپ نے جانور بھی رکھے ہوئے ہیں کتنے جانور ہیں 15 جانور ہیں اب ان کا ٹوٹل دودھ کتنا ہو جاتا ہے 12 تیرا لکھر ہو جاتا ہے اچھا وہ یعنی کہ آپ دودھ پہ یعنی کہ دودھ لوگوں کو بیج دیتے ہیں اور اس کے لاوہ فصل شسل اپنی کرتے ہیں ٹھیک ہے بھائیہ شکریہ آپ سے مل کے بہت خوشی وجراپ انشاءاللہ جی ماشاءاللہ سے کھانا ریڈی ہو چک ہے چیکن کڑا ہی میں نے چولے سے اتار لی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی فنٹیسٹنگ چیکن کڑا ہی تیار ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دعا نہیں کر رہے اور یہ اب ہم اس کو گھر لے کے جائیں گے اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں گے اور فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے